بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے لائجی صاحب بین بھائیوں کو ٹھیک ٹاک ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش و خورم رکھے پریشانیاں سے مشیبتوں سے دور فرمائے اور صاحب کے ریزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین سم آمین جی تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب بین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ سبسکرائب زور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ جو ابھی آپ کو سی نظر آرہا ہے ویڈیو یہ نہیں ہے ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے گئے ہیں کھیتوں میں اور بہت اچھے اچھے ویوز دکھائے ہیں تو چلے پھر شروع کرتے ہیں ویلوگ آج کا ملتے ہیں آپ کو کھیتوں میں یہ دیکھیں یہ بچپن کی یادیں تازہ ہوگئیں میں کہ پاپا کو مولیاں مل گئی ہیں کتنے کا گھٹھا ہے پالک کینے کینے گھٹھا دیں پالک کینے لے لیے ہاں ساغ لانے پالک کینے لے لنے ساغ بھی کدر اللہ بجل اللہ بجیدہ کدروں ملتے ہیں ہواں نکلے جو ہاں لے لیکن شلو اللہ یہ پالک ہے ہمیں کی ساغ نہیں مل رہا کہیں سے دیکھ لیں یہ حالت ہو گئی ہے گاؤں کی بھی پہلے 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 لوگ ادھر میری پھپاو کا گاؤں ہے تو وہاں پہ لوگ اعلان کرواتے ہوتے تھے کہ ہماری کھیت میں سے ساغ جس سنے توڑنا توڑ لیں پالک لے لیں تو کہتے ہیں کہ توڑنے سے نا جو ہے وہ بڑھتا ہے ساگ تو ابھی دیکھیں ہم اتنا چل کے آگیاں ہمیں ساگ نہیں مل رہا اچھا یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جی تربوز یہ تو تھوڑا نانا ہاں دو لیل یہ دیکھیں جی انکل کو دنیا کے لیے بولا ہے یہ دیکھیں جی دنیا کاٹ رہے ہیں انکل جی اچھا مجھے نہیں تھا پتا کہ ہمارے اریے میں بھی یہ سبزیاں لگتی ہیں میں کبھی آئی نہیں یہ دیکھیں جی پکڑنیاں ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں گاؤں میں رہتے تھے تو گھومتے بھیتے تھے پھر بھی اتنا نا بلکل وہ کیا اسے کہتے ہیں اٹھوس گاؤں والا مہول ہمارا نہیں تھا ہماری امینہ عام عورتوں کی طرح ایسے نہیں تھی کرتی کہ کہیں پہ بھی نکل پڑے میں ہی تھوڑی سی ہوتی تھی اس طرح کی مہول کی شکین تو میں مہلے کی عورتوں کے ساتھ نکل جاتی ہوتی تھی تو پھر جب کام شروع کر لی ہیں پہلے ٹیچنگ کی یہ امرود لگائے ہیں بہنوں نے پھر جب پالر کا کام شروع کر لیا تو ان چیزوں سے بلکل ہٹ گئے پھر شادی ہو گئی شہر میں چلے گئے واپس آئے ہیں تو تب بھی کام میں بس لگے رہے ہیں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا نکلنے کا تو ابھی تو آپ کی لئے آئے ہیں کیونکہ ساگ ہمارے ابو لا کے دیتے ہیں ابو باہر نکل جاتے ہیں اپنے یاروں دوستوں سے لے آتے ہیں ساگ وغیرہ جس کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے آج میں آئی ہوں دیکھیں میری سانس پھول رہی ہے پھر امروان بھائی مجھے کہتے ہیں واگ کیا کریں کہتے تو صحیح ہیں پر کیا کروں ٹائم ہی نہیں ملتا واگ کرنے کا یہ جی گاجریں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں سب کو پتا ہوگا سب کو پتا ہے میں تو ویسے بس ٹائم پاس کر رہی ہیں اپنا اپنا بھی ٹائم اچھا گزر رہا ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کر کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں گناہ لگا ہو گیا ہے اور ادھر حال چلایا ہوئی ہے یہ یقینن یہاں پہ گندم لگا نہیں ہے انہوں نے کچھ لوگوں نے تو گندم لگا بھی لیا ہے کافی بڑی بڑی کچھ چھے چھے سا ساتھ انچ کے ان کے نکل آئے ہیں پودے سے تو زیادہ لوگوں نے ابھی تک نہیں لگائی ادھر بھی ابھی حال چلا ہوئی ہے یہ گناہ ہے جی اچھا گناہ ہمارے ایریے میں لگنا کم ہو گیا تھا لیکن اس تفاہ بہت گناہ نظر آ رہا ہے ہیدر اور اس کے پاپا دیکھیں گاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں میرا ابھی کافی سفر ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایک ویڑا گزر کے گیا ہے اس لئے ہمیں سارا رستہ گناہ کریں یہ دیکھیں جی یہ تو سب نے پہچان نہیں لیا ہوگا کیا یہ گھائے بینسوں کا فضلہ ہے جسے ہم اپنی ذبان میں گوبر کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ کھٹھا کر کے رکھا ہوئے عورتوں نے یہ کوئی خات بنانے کے لئے نہیں رکھا یہ دیکھیں اس کے یہ پاتھیاں بنائی جاتی ہیں چونکہ اس ایریے میں گیس نہیں ہے ابھی تو بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جو کہ ان کو ابھی بھی جلاتے ہیں بہت زیادہ لوگ تو سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو سلنڈر لوگ رکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت چاہے بغیرہ بنانی ہو کسی ٹائم تھوڑا بہت کام کرنا ہو تو چلو سلنڈر پہ کر لیا ہے تو زیادہ کام کے لئے جیسے ساگ بغیرہ بنانا ہے تو اس طرح کا کام زیادہ ٹائم بھلا کرنا ہے تو پھر یہی چیزیں کام آتی ہیں تو یہ جن کی زمینیں ہیں وہ اب تو نہیں کرتے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ہر عورت ہی یہ کام کرتی تھی چاہے وہ جٹنی ہے چاہے وہ زمیندار نہیں ہے کوئی بھی ہے لیکن اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ذرا ایڈوانس ہو گئے ہیں اور یہ پھر جو غریبوں کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کرتی ہیں کام تو پتہ نہیں ان کو کچھ دیتے ہیں یا اپنے خکے کے لئے رکھ لیتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیا کرو تو ایک دن کا آپ کا اور ایک دن کا بیچ کی ہمیں دے دینا یا کچھ اس طرح سے انہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کٹھے کا مارا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ گھبی سرسوں کا ساغ ہے بڑی اچھی گندل ہے بہت فیر ہے ہم بڑی مسکت سے ہمیں تھوڑا سا ساغ ملا ہے یہ لگا وہ اسٹالہ ہے اس کے اندر کہیں کہیں یہ ساغ نظر آ رہا بہت اچھا جی بہت اچھا ہر طرف یا لیا ہے یہ ہے درگ دیکھیں گر گیا فیسل گیا یہ دیکھیں یہ ساغ ہم لے کے آگے تھے گھر رات کو اور رات کو ہی امی نے اور بابی نے کاٹ دیا تھا تو اب بھی اس کو دھو رہے ہیں اور ہم نے اسے پکائیں گے کیونکہ اسے ہم نے لے کے جانا ہے جی لگ تو ایسے کٹا ہو تو یہ بہت بڑا سا بن گیا تھا بھورا سا تو ہم نے کہا کہ اس کو اُبال کے تو کسی برطن میں رکھے لے جاتے ہیں کیونکہ جب اُبال جائے گا پھر تو تھوڑا ہو جائے گا چھوٹے سے برطن میں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ساغ ہے تو دیسی چیز ہے تو دیسی طریقے سے بنانے کا مزا آتا ہے سلنڈر پہ بنا رہی ہے ایک ناشتہ تو ہم لوگ باہر یہ آب جلا کرتے ہیں ساغ بنانے لگے یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھچا بھر گے ساغ سے تو اب اسے پکنے میں تقریباً دو گھنٹے لگ جائیں گے یہ دیکھیں جی ہم ساغوں کی مرگیاں یہ میں نے پہلے بھی دکھائیں تھی یہ صبح صبح ہی آ جاتی ہیں چھت پہ ہم نے ساغ کو رکھ دیئے پکنے کے لئے تو اس کے ساتھ ہی پھر اجازت دیجئے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اب یہ ساغ ہم نے لے کے جانا جیلم تو یہ وہاں جا کے کھائیں گے اور آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو جاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ